مرحبت اللہ و برکاتو مرحبت اللہ و برکاتو جو میں نے کیا میں اپنی معذرت کے لیے کوئی بہانہ کوئی جواز اپنے غلط کام کے لیے اپنے غلطی کے لیے کوئی بہانہ کوئی جواز تراش نہیں کر رہا ہوں یہ بھی میں تذکرہ کردوں کہ یہاں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے حالات ہیں اس میں ہم لوگوں کو بہت شرمندگی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یہاں کروڑوں کی تعداد میں بلا مبالغہ کروڑوں کی تعداد ایسے غیر مسلموں کی ہے جو کروڑ پتی ہیں عرب پتی ہیں مگر وہ ایسی تنظیموں سے وابستہ ہیں تحریکوں سے وابستہ ہیں ان کے اندر ایسا شعور قومی شعور بیدار ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ اس اہد نامے پر دسخت کی ہے وہ اس اہد کو انہیں بھاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں پر بہت کم لقم خرچ کریں گے یقین بھی آنا مشکل ہے وہ انسان جو پانچ کروڑ دس کروڑ خرچ کر سکتا ہے وہ بھی عام طور پر چار پانچ لاکھ یا دس لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں کرتا اور اس پر قرید نگلانی بھی رکھی جاتی ہے تنظیمیں اپنے ممبرشپ سے ایسے شخص کو نکال دیتی ہیں اس کا سماجی مقاطعہ بائیکارٹ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنی وسائل کو قومی تحریکوں کی مضبوطی میں خرچ کر رہے ہیں میں برحراس واقف ہوں ان تحریکوں سے ان میں لگے ہوئے لوگوں سے بعض وقت ان کے خائدین سے میرا ملنا جلنا ہوتا ہے دعوتی مقاسد سے اور ملک کی فضاء کو زیادہ بگرنے سے بچانے وغیرہ کے مقاسد سے میں ان سے کبھی کبھی ملتا ہوں تو یہ باتیں مجھے اندر سے معلوم ہوتی ہیں کہ اس قوم کے اندر بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں کے اندر یہ شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ہمیں ان رخموں کو اپنی قوم کی مضبوطی میں استعمال کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم مسلمانوں کا استحصالے میں جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے ہمارے ہاں بھی یہی صورت چاہتے ہیں ہمارے ہاں تو خیر کتنے سرمایہ دار ہوتے ہی نہیں اور اگر وہ سرمایہ دار بہت ہوتے بھی ہیں تو ان کے اندر کوئی قومی شعور آیا ہو اور وہ اپنے مال کے صرف کا رخ انہوں نے اجتماعی اور مجموعی فراہ بہبود کیلئے استعمال کرنے کو تذیر دیئے ہو ایسے لوگ کوئی خال خال نظر آتے ہیں اب میرا چونکہ رابطہ رہتا ہے تو جب وہ خبر آئی تو مجھ پر یلگار ہوئی اور دونوں طرف سے ہوئی ہے مسلمانوں کی طرف سے بھی ہوئی اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میں شاید اب تک تقریباً چند سو نہیں بلکہ چند ہزار لوگوں کو اپنی اصلاح کے لئے آپ کے بیانات کے سننے کی طرف بے اسرار متوجہ کر چکے اکثر میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کے بیانات پابندی سے سنیں انشاءاللہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئیں گے ایسے بہت سے مسلمانوں نے بھی مجھے فون کیا احتجاج کیا اپنی حیرت و سحجاب کا اظہار کیا اور بہت سے غیر مسلموں نے بھی مجھے فون کیا اور اپنے تاجب کا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو بس وہ فوری طور پر ایک تاثر تھا اور میں نے وہ گفتگو نشل کر دی لیکن اب میں بڑی حد تک شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اور آپ تو آپ کی طبیعت میں تقدر آئے یا آپ کے بارے میں کوئی بات کہوں میں تو یہ تو مجھے بہت ہی زیادہ بہت دکھ ہو رہا ہے محسوس کر کے کہ میں کیسے اس کی تلافی کروں برحال فی الحال تمہیں آپ سے معافی کا تعلیم ہوں اور آپ کی دعاوں کا محبتوں کا مستاج ہوں بلا شبہ رائے الگ الگ ہوتی ہے ذوق الگ الگ ہوتا ہے اور ہر رائے کی اور ذوق کی بڑی حد تک انجائش بھی ہوتا ہے ہم نے اپنے ہاں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو اقابل ایسی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے تھے تو اس سے بھی اصلاح ہوتی تھی ایسے بھی واقعی نمونیں میرے سامنے ہیں کہ ان گھرانوں پر اس کا اثر پڑا کہ بھئی اب ہمیں گھوش بدلنی چاہیے تو مقصود تو اصلاح ہے آپ کا مقصد جو آپ کا طریقہ کار ہے اسے بھی اصلاحی مقصود ہے اور جو حضرات دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کا مقصد بھی اصلاحی ہے اور آپ نے تو خود بھی فرمایا ہے کہ یہ تو اختلاف یہ آئے ہیں بارال میں بہت شرمندہ ہوں جو افسوس ہے لیکن جس پر سے منظر میں یہاں کی جن حالات سے میں ایک چونک مجھے اندر ایک دعیہ پیدا ہوا وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا اللہ کرے کہ آپ کل جل بھی صاف ہو گئے ہو میں آپ کی دعاوں کا بہت محتاج ہوں جزاکم اللہ مبارک فیکم ونفعنا بما آتاکم والسلام علیکم ورحمت اللہ